دلی کے مکہ منتری اروند کجریوال نے اپنے ایک بیان کے ذریعے میڈیا کے پبلک ٹرائل کی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جھوٹی خبروں کا پردہ فاش کرنے کے لیے ایسا کیا جانا چاہیے ایک سماروح میں سارجونی کروپ سے انہوں نے کہا کہ دلی میں ایسے آٹھ دس تیہ ٹھکانوں پر جہاں پبلک آتی ہے وہاں یہ بتا جائے کہ فلا چینل نے کس طرح کی خبر دکھائی اور یہ جھوٹی تھی اس طرح میڈیا کے پبلک ٹرائل کی شروعات کی جا سکتی ہے اس سے پہلے کجریوال میڈیا خاص طرح پر ٹیلیویجن چینلوں کی کافی آلوشنہ کر چکے ہیں دوسری اور پووسی دیش نیپال میں بھارتی میڈیا دورا وہاں آئی پراکرٹک آپدہ کے کوریج کو لے کر گہری ناراضگی وقت کی گئی ہے اور سوشل میڈیا پر گمبھی ٹپڑیاں درج کی گئی ہیں ٹیٹر پر کچھ لوگوں نے لکھا بھارتی میڈیا کو نہ تو پووسی چاہتے ہیں اور نہ ہی دیشواسی آخر نیپال میں بھارتی میڈیا کی آلوشنہ کے کارن کیا ہے کچھ نیپالی پترکاروں کے انصار بھارتی سرکار کے زبردست رہتکاریوں پر بھارتی میڈیا کی سمویدن شلطہ نے پانی پھیر دیا وہ کہتے ہیں کہ بھارتی میڈیا نے پی ایم موڈی کے نام کی مالا جیپی جسے وہاں کے لوگوں نے پسند نہیں کیا ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ گھٹنا ہے بھارتی میڈیا کے لیے چنتہ کا وشے ہونی چاہیے کیا بھارتی میڈیا کو اپنا آتم نیرکشنہ کرنا چاہیے دیش دیشانتر میں یہی وشے آئے ہماری چرچہ کا جس میں میرے ساتھ کئی خاص میں امین موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں جنہ ستہ اخبار کے سمپادہ کو امتحانوی پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا کا بہت تجربہ رکھنے والے ورش پترکار راہل دے سنٹر آف میڈیا اسٹیڈیز کے پرباہ کرسنہ اور میڈیا کرٹک وینیت کمار آپ سبی کا سواغت ہے میں سب سے پہلے امتحانوی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خبریں آئی ہیں پچھلے دو تین دنوں میں کیا یہ کہیں ہمارے لیے کوئی چنتہ کا سبب بنتی ہے بننی چاہیے یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں تیجری وال بہت صاف شبدوں میں کہا تھا آسو ترش کی جب کتاب کا لوکارپن ہوا تب بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی میرا ماننا کہ کافی ہوتک وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے پر راجنیتہ کی طرح وہ بہت دور درشتہ کی بات کر رہے ہیں ایسا مجھے نہیں لگتا ہے کیونکہ ہماری جو برادری ہے یہ اس میں یہ ساری کامیہ ہوتے ہوئی بھی کہ بہت سے چینل بہت سے اخبار جو ہیں وہ کئیوں دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں کئی بات جانبوجھ کے نہیں بھی کرتے ہیں کہ جیجی وال اگر کہتے ہیں کہ ہم نے تومر کے معاملے میں سالے اخبار یا ٹی وی والوں کو دستاویز بھیج دیئے تھے مجھ کو نہیں لگتا ہے اگر ایسا ہوتا تو بہت سے ایسے اخبار ہیں جن کو جو انتجار کر رہے ہیں کہ تومر جو ہے اس کے معاملے میں اگر سچائی تھی سچائی آپ کو تتھی رکھ دینے چاہیے تھے پر یہ اس طرح کی سارجنک تقرار جو کہہ رہے ہیں یہ میں مانتا ہوں کہ نہ میڈیا کے لیے کوئی بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ راج نہیں تھا اگر ایسا کرنے لگیں گے وہ ایک ایسے منچ پہ جائے جو میڈیا کا منچ ہے اور وہاں پر تتھیوں کے ساتھ میں اپنی بات کو رکھتے ہیں اور ان کو ڈپٹنے دیں اور کچھ نہیں ہوتا ہے پھر شکار کرنے کے دیکھئے ہمارا کہنے کے بعد پریس کاؤنسل یا فیلانی سستہ نے کچھ سنوائی نہیں کی چھیک ہے راہل دیو جی یہ جب سے دوسری افتار میں اروند کے جیوال آئے ہیں دوسری بار مکہ منچی بننے کے بعد میڈیا کے ساتھ ایک طرح کا ہسٹائل ایٹیٹیٹ ہے ان کا اور جو بیان آ رہے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ میڈیا کا پبلک ٹرائل ہونا چاہیے ان تھانوی صاحب نے ان کے ایک بیان سے آنشک روپ سے سہمتی وقت کی ہے آپ کیا سوچتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اروند کے جیوال چونکہ راجنیت میں بھی نئے نئے ہیں تو تھوڑا ان کا یہ نیاپن دیکھ رہا ہے آپ دیکھئے کہ جو پارٹیاں پچھلے پچاس ساٹھ سال سے میڈیا کے ساتھ جی رہی ہیں میڈیا سے نقصان بھی اٹھاتی ہیں میڈیا کا فائدہ بھی اٹھاتی ہیں ان کے ساتھ ایک ان کا رشتہ ہے وہ لوگ آج تک اس طرح کی بات نہیں کرتے کساب میڈیا کا پبلک ٹرائل ہونا چاہیے تو یہ کوئی مطلب کوئی نئی چیز ایسی نہیں ہو رہی ہے جب راجنیتاؤں کو یا کسی سرکار کو میڈیا سے شکایت ہو شکایتیں ہمیشہ رہی ہیں اور آگے بھی رہیں گی کیونکہ میڈیا کا کام ایسا ہے لیکن جب ایک مکھی منتری اس طرح کی کھلے آم بار بار بات کرتا ہے تو وہ کم ظرف ہے ابھی ان کا حاجمہ بہت جلدی اتیجت ہو جاتے ہیں یہ مجھے دکھ ہے اس بات کا خاص طور پر ایک ایسا وقتی اور ایسا نیتا یہ کہہ رہا ہے جو جس کا نرمان ہی شاید آدھا میڈیا کے کارن ہوا ہے پورا تو نہیں کہیں گے تو وہ دن کیسے بھول جاتے ہیں کیا اس سمائے بھی میڈیا نے ان کے پاکشمس اپاری لی ہوئی تھی جن سمیں ان کو پورے پورے دن کی کبریج ملتی تھی اور باقی سارے خبریوں دب جاتی تھی تب ان کو شکایت کیوں نہیں ہوئی تب دوسروں شکایت ہو رہی تھی کیا اس سمیں کچھ اور ہوا تھا ایسا پردے کے پیچھے کوئی سمجھاتا تھا یہ تھوڑا سوچ سمجھ کے اگر ایروند یہ بات کہیں گے تو ان کی گمیتہ کی جو چھوی ہے اساری بہنی رہے گی آپ میڈیا اسٹیڈیز میں دین کرتے ہیں ان ساری چیزوں کا کہ میڈیا کیس طرح سے خبریں دکھا رہا پورٹری کر رہا اور اس میں جو یہ شکایتیں ہیں ابھی میں چونکہ ایروند کیجریوال کی بات ہو رہی ہے تو میں پہلے اس پر بات کروں گا پھر میپال پہ بھی بات کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے چیزیں ہو رہی ہیں ٹیلی ویجن میں خاص کر کے وہ ٹھیک ہیں آپ کی نظر میں میرے نظر میں ٹھیک نہیں ہے ہماری جو پرانے بھی ادھن ہے اس میں ہم لوگ نے جب کنٹینٹ کے انالیسز کیا تھا تو اس سمیں لگ بھگ اسی فیزدی کنٹینٹ بائس تھے اور جہاں تک بات ہے پریپکتواز تک اسی شیصدی کس کا جن چھے چینلوں کا ہم نے ادھن کیا تھا اس میں وہ بائس تھے پرائم ٹائم میں ہم لوگ نے 7 to 11 پی ام بے ادھن کیا تھا تو ان کی خبریں اگر جو پیرامیٹرز ہیں دوسری بات جو ہے نہ میڈیا میں مچاریٹی آئی ہے نہ اربین کیجریوال میں وہ پہلے بھی ہوسٹائل تھے ابھی بھی ہوسٹائل ہیں اس کے ریجن بہت سارے ہو سکتا ہے ایک ریجن تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میڈیا کا اٹنشن ہمیسا گراب کرنا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کہ میڈیا کا پبلک ٹائل ہونا چاہیے نہیں کہ میڈیا کا پبلک ٹائل ہونا چاہیے تو ایک ایسا ان کا جو جو یہ آئیڈیا ہے وہ پہلے تو کسی بھی حساب سے فیزیبل نہیں لگتا اور کہیں بھی ایسا نہیں ہو رہا ہے پبلک ٹائل پبلک ٹائل کا آپ کو ایک ادھارن دیکھ لیجئے کسی بھی فیلڈ میں تو وہ کوئی بہت پریپک ادھارن نہیں ملے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ونید کمار صاحب آپ میڈیا پہ کافی پہنی نظر رکھتے ہیں کافی آلوچنا بھی کرتے ہیں آپ اربند کیجریوال کے اس بیان کو کس روپ میں دیکھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ پہلی بات سننے میں لگتا ہے کہ کیجریوال جو پبلک میڈیا کے پبلک ٹائل کی بات کرے ہیں بہت نئی بات کر رہے ہیں لیکن سالوں سے سوشل میڈیا پر پہلے ہی سے لوگ میڈیا ٹائل کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اگر کیجریوال اور ان کی پارٹی خود سوشل میڈیا سے نکل کر آئی ہے اگر اس چیز کو وہ گمبیر سا سے سمجھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ آج دوپہر میں سارے انکروں کو اپنی سٹوری اپنی پرائیم ٹائم میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ دسکسن سب پہلی دوپہر میں آ جاتا ہے اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر پریسر ہے منیسٹری میڈیا کا کہ وہ ٹائل چل رہا ہے ایک ایک انکر کا ٹائل چل رہا ہے سوشل میڈیا الگ ہے اور ٹیلیویجن میڈیا بلکو دوسری چیز یہ ہے کہ کیجریوال جو بات کہہ رہے ہیں پبلک ٹائل کی بات کر رہے ہیں اچھا لگتا ہے ہم جیسے میڈیا کی ٹک کو تو بہت شکر گجار ہونا چاہئے کہ ہمارا کام وہ کرنے جا رہے ہیں لیکن مجھے ایک چیز میں بڑی دکت سمجھ میں آ رہی وہ دکت یہ ہے کہ میڈیا کا چریتر اب آج بھی نہیں بدلا ہے اور دوہزار اگیارہ بارہ میں بھی نہیں بدلا تھا جب کیجریوال انہی میڈیا سنسطھانوں سے بیسٹ سیٹیجن آف دا ایئر کا آوارڈ لے رہے تھے یہ تب آوارڈ ان سنسطھانوں سے لے رہے تھے جو یہ میڈیا سنسطھان ٹوجی اسپیکٹرم ماملے میں بری طرح داگدار ہو چکی تھی لوگوں کے کٹ گھرے میں آ چکی تھی سوشل میڈیا اور تمام طرح کے لوگ ایسے میڈیا سنسطھانوں پر سوال اٹھا رہے تھے اور انہی سنسطھانوں سے کیجریوال جا کر کے ایوارڈ لے رہے تھے تو مجھے اس چیز کو سمجھنے میں بڑی دکت ہو رہی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جو کیجریوال میڈیا کو لے کر اس طرح کی بات کریں اور یہ چیز اور صرف میں جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جتنا جتنا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جتنا پاردرسی طریقے سے کیجریوال میڈیا کو باقی سنسطھانوں سے الگ کر رہے ہیں ماملہ اتنا ہے نہیں اگر آپ اس کے پورے بزنس پیٹرن پر جائیں گے پر جائیں گے تو جو راجنیتی کر رہا ہے وہی میڈیا چلا رہا ہے جو ریل اسٹیٹ کے دھندے میں وہی میڈیا چلا رہا ہے جو کورپوریٹ کے دوسرے بیجنس میں لگا وہی میڈیا چلا رہا ہے تو اگر کیجریوال میڈیا کو اس طرح سے کرنا بھی چاہیں گے تو وہ سمبب نہیں ہوا کیونکہ اونسٹیٹ کا پیٹرن اندر سے ایک دوسرے سے بہت گولا ملا ہوا ہے تو اگر آپ میڈیا پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو کورپوریٹ پر ہاتھ ڈالنا ہوگا ریل اسٹیٹ کے بیجنس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا اور یہ کوئی آسان کام ہے نہیں اوم جی ایک دوسرا وشہ ہے اسی سے جوڑا ہوا ہے کیونکہ میڈیا کی کریڈیبیلیٹی کا معاملہ ہے نیپال میں بھی جو بھکم پایا وہاں بھارتی میڈیا نے خاص کر کے ٹی وی چینل سے جس طرح سے کوریج کیا اس کو لے کر کے بڑی ناراضگی ہے اور ناراضگی صرف سوشل میڈیا پر انجان لوگوں کی نہیں کئی ورش پترکار جو ہمارے مطر ہیں یوبراج گیمرے کنکرانی دکشت وغیرہ جیسے لوگ انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھارتی میڈیا نے ذمہ دارانہ طریقے سے اس بھکم کا کوریج ٹھیک رنگ سے نہیں کیا کیا کہیں گے کنکرانی کنڈا نے کہا ہے کنکرانی دکشت کا بھی ٹوچر پر آیا ہے ان کے بھائی جو کنڈا ہیں انہوں نے سب سے پہلے اس کا بیروت کیا حالت انہوں نے کہا کہ سب لوگوں کی رائے ایسا تو نہیں ہیں لیکن ایک بڑا ایسا سی کے لال انہوں نے بھی کہا میں یہ بانتا ہوں کہ اصل میں ہمارے یہاں جو میڈیا یہاں سے گیا اس میڈیا نے جو ہمارے لوگ وہاں فسے میں تھے ایک تو ان کی طرف جاہر ہے کہ یہاں سے میڈیا گیا تو وہ تو میرا ماننا ہے کہ بھارت کی لوگ جو ہیں ان کی دلچسپی اس میں تھی کہ ہماری لوگ وہاں جو فسے ہوئے ہیں ان کو ہم لوگ کس طرح سے نکال کے لائے ہیں لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز جو ہمارے میڈیا کی تھی وہ یہ تھی کہ بھارت سرکار جو ہے اس کی بھومکہ کو تھوڑا سا بڑھ چڑھ کر کے بتایا گیا کہ سب دیکھے کس طریقے سے مہدی جی نے دو مہینے میں کیا دو گھنٹے میں بیٹھ کر لی ابھی ساری چیزیں گئی اتنی دیر میں ہمارا ہے ہندن سے اتنے جہاں چل پڑے وہاں تک ٹھیک ہے لیکن لگاتا اور وہی چلتا رہا ایسا لگا کہ بھارت کے علاوہ اور دیشوں نے کچھ کام وہاں پر کیا نہیں تو وہاں کے لوگوں کو پھر لگنے لگا کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے دوسرا وہاں جو ہیلیکوکٹر فوج کے تھے جو جو لوگ پترکار وہاں ساتھ میں گئے تو وہ زیادہ تو انہی کی چیزیں زیادہ بتاتے رہے کس طریقے سے ہمارے سینک جو ہیں وہاں کام کر رہے ہیں پر کئی خبریں جو استانی آخبار تھے ہمیں بھی آتی تھی کہ بھارتی پریبار جو ہے وہ کس طرح سے وہاں پر اٹکا رہا اور ایک اندری منتری کی کہنے پر ہیلیکوکٹر وہاں جو پہنچا وہاں انہی لوگوں کو جن کو کہا گیا تھا ان کو لے کر کے چلا گیا وہ ایسی خبریں ہمارے ہاں پہ نہیں آئیں تو یہ ایک چھوی بننا جو ہے وہ سواباویتہ کی دشپاکشتن سے نہیں کہ وہ پرچار کا کام ہمارے لوگ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ دبے فسے ہوئے ہیں جس طرح کی ہمارے ایک شدہ ولی بن گئی ہے اتنی آلوسنا کے بعد میں بھی یہ پوچھنا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے وغیرہ تو اس وقت وہ لوگوں کی تھوڑا درد ہوا تو یہ پتگریہ میرے خیال میں زاہل جی وہاں سے جو سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ فیس بک پہ کمنٹ آ رہے ہیں گو ہوم انڈین میڈیا یہ بڑی تعداد میں وہاں سے ہیں اور یہ جو ابھی چرچہ ہوئی میں نے جن پترکاروں کا نام لیا انہوں کا بھی بیان آیا ہے اور ایک خاصا ماحول ہے اور ایک طرح سے کہیں تو انڈین میڈیا نے اپنا آپ کو ہوسٹائل بنا لیا ہے نیپال میں یہ کہنا میں خیال میں زیادتی نہیں ہوگی ایسے میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھارتی میڈیا کو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہیں کوئی اکاؤنٹیبیلیٹی کی بات آتی ہے کربان مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہاں پہ راجمہل میں نرسنگھار ہوا تھا نیپال میں اس سمعہ میں وہاں گیا تھا اس کی کورش کے لیے اور اس وقت بھی میں نے بھارتی میڈیا کے خلاف ایک بڑا اکروش لوگوں میں پایا تھا پترکاروں میں بھی اور عام طور پہ عام لوگوں میں اور خود جب ہم میں سھڑک پہ لوگوں سے بات کرتا ہے کئی بار وہ بھی انبہو ہوتا تھا خصوص کیا کارہ تھا دیکھیں یہ ایک بھارت اور نیپال کے رشتے کافی سمعہ سے ان میں ایک عجیب سا تانہ ہو رہا ہے ایک تو اس کو ہمیں دھیان میں رکھنا چاہیے وہ ایک سہج رشتہ نہیں ہے بہت قریبی رشتے ہیں لیکن بھارت کی آکار اور بھارت کا جو بھارت سے جو ایک نیتک دباؤ محسوس کرتا ہے ایک عام نیپالی اپنے جیون کے ہر کشیطر میں اس سے ایک تکریہ پیدا ہوتی ہے وہاں یہ پرانی ہے آپ کسی بھی کشیطر میں وہاں جائیں گے لوگوں سے پوچھیں گے آپ کو یہ ملے گا تو دوسری بات یہ کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے میڈیا نے آتنو پچار زیادہ کیا آتنو پرشنسہ زیادہ کی اور دیکھیں جو کوئی تکلیف نہیں ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے وہ اپنے ایک نیتک سواب ایمان کو بنائے رکھنا چاہتا ہے اور اس پر جب احسان کا بوجھ کچھ زیادہ لادہ جانے لگے اس کو محسوس ہونے لگے کہ یہ لادہ جا رہا ہے تو اس کی ایک تکریہ ہوتی اس کو اچھا نہیں لگتا اتنی سمویدن شیرتہ رکھ کر ریپورٹنگ کرنا ہونی چاہیے ایسا ہو تو بہت اچھا ہوگا لیکن کئی بار آپہ دھاپی میں اور جب آپ ایک پراکردک آپہ دھا کو اس طرح کی اسے ریپورٹ کر رہے ہیں تو اس میں اتنی نازک سمیدن شیرتہوں کا دھیان رکھنا کئی بار سمبب نہیں ہوتا اس لئے ہو سکتا ہے کہ اتیاں ہوئی ہوں اتیاں ہوئی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بھارتی میڈے نے مہاں کچھ ایسا کیا ہے جو وہ بھارت میں ہی نہیں کرتا ایسے آپداؤں کے سمید بہت زیادہ چنتہ کی بات نہیں ہے آپ کی نظر میں وینیت کمار صاحب آپ کے سروپے دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا جیسے ابھی راہول جی کہہ رہے تھے کہ ایک بہت پیٹرمائزنگ بہیوئر تھا ایک بڑے بھائی والا احسان والا اور یہ کہ ہم آپ کی دکھ درد میں کھڑے ہیں لیکن ایک آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں نہیں مجھے اس میں جو سب سے زیادہ چنتہ جنہ کے استحتیل لگ رہی ہے کہ جو ریپورٹنگ ہو رہی تھے اس میں شبدوں کے پتی یقین مر گیا ہے جو وہ بول رہے ہیں وہ لگ نہیں رہا ہے وہ ایسا محسوس بھی کر رہے ہیں مجھے رگو بیرس آئے کہ کبیتا میں دو لائن اس کے ادھرانا چاہوں گا اس طرح سے پانکتی کی چار سو لوگ مارے گئے دردرسن دکھاتا ہے ٹوٹے ہوئے کھندر اور شہتی رکھوار بتاتا ہے بھیتر سے خبرے آتی ہے ہرا کر تو جو وہ بول رہے ہیں جو جن شبدوں کا وہ پریوک کر رہے ہیں وہ ان کے چہرے پر نہیں دکھ رہا ہے وہ ان کے ویجول میں نہیں دکھ رہا ہے اور وہ خبر نہیں کھوڑ رہے ہیں وہ ان پراکرتک آپدہ کے بیچ اپنے چینل کا پرموشن کھوڑ رہے ہیں تو جب آپ آپدہ کے بھیتر سے بگیاپن نکالنا شروع کریں گے اپنے لئے اور اپنے چینل کے لئے تو جو سوہاوک ہے کہ لوگوں کا گصہ ہوگا اور سب سے جو خراک پکش مجھے نکل کر آیا وہ یہ کہ جس طرح سے وہ کبریج کر رہے تھے اگر بھارتی میڈیا اور چینلوں کو دیکھیں گے لوگ تو لگے گا کہ یہ ساری چیزیں نیپال میں نہیں وہ ہندوستان میں ہوئی ہے تو اگر جیوگرافیکلی تو وہ نیپال کی گھٹنا ہے لیکن جو کبریجو کیا گیا اس کو انہوں نے نیپال کو بھارت کے بھیتر لے آیا اور ایسا لگنے لگا کہ جو پردھان منتری اور باقی پوری مشیندی ہے وہ بھارت کی نہیں نیپال کی ہے تو یہ جو میرودہ بھاس ہے اور جو ایک ساندھ طریقے سے ویجول کو سمجھنے کی ہے جو سنبیدن سیلتا ہوتی ہے جو بھاشا کے پرتی شبدوں کے پرتی یقین ہے وہ پوری ریپورٹنگ بلکل مرا ہوا مجھے دکھائی پرباکر سنے صاحب آپ اس ٹرین کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس ٹرین کے جیسا کہ انہیں لوگوں نے بھی بتایا کہ بھارت میں بھی بہت سارے جو کبریج ہوئے سنسیٹیوٹی کے اگر مانک پر دیکھا جائے تو بہت ہی برا کبریج ہے ایک ادارن میں دینا چاہوں گا اب کسی کی پتا کے مرتی ہو گیا اور ٹیلیویجن میں یہ سوال پوچھا جائے اس کے بیٹی سے کی آپ کے پتا کے ساتھ کیسے سممن تھے اب ازہن کے پرسن صرف اس میں نے ہی ممبئی والے گھٹنا میں جب تیریسٹ اٹیک ہوئی وارانسی بام بلاسٹ اور یہاں ایسے جتنے بھی پراکرتک آپدہ اور ازہن کی جو دکھت گھٹنا ہے اس کی کبریج میں میڈیا خاص کر ٹیلیویجن چینل نے ازہن کا کبریج کیا ہے اس کو دیکھ کر ہسی ہی آتی ہے اور اس کی کبریج کو ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں بچ کھانا کبریج ہے اوبرال جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ایک میں کہنا چاہتا تھا کہ جو کیجری والے نے جب بات کہی ہے اس سے پہلے بھی بہت لوگ بات کرتے رہے ہیں حالانکہ ان لوگوں کے بارے میں یہ نکاز آ سکتا کہ راج نیتی میں نئے ہیں کسی موڈی نے دلی چنانک کے دران آپ کو یاد ہوگا کہ باجارو کہہ دیا تھا ایک بہت بڑا عرور تھا کچھ شبد کہہ دے گا وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے باجارو ٹھے رہا ہے وہ شبد نہیں تھا وہ تو آپ نے پورا ایک طریق کسی چہتر پر انگلی اٹھائی بات میں ان کے منتری نے میشا بھی کہہ دیا تھا کارجو صاحب نے بھی کہا پر یہ موقع ہے ایسا اور منمون سنگھ بھی جب گئے تھے چنڈگر پریس کلب کے آئو جن میں تب انہوں نے بھی بہت کڑی شب استعمال کیے تھے اس پہ جو ہے عجید بھٹاچار جی صاحب کی عدیشتہ میں ایک کمیٹی عجیدرز گزمی بیٹھائی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے صحیح کہا ہے میڈیا سسمچ گھیرے میں ہیں اور میڈیا گئے جمعہ داری سے کام کرتا ہے لیکن جب سرکار کے اتنے لوگ سوچتے ہیں اور پردارمنٹی خود سوچتے ہیں تو کیوں نہیں ایسے ادارے ایسی سنسطہ ہیں جو ہمارے ہیں لیکن ان کے ہم کہتے ہیں دانت نہیں ہیں جیسے پریس کاؤنسل ہے تو آپ ایسی مضبوط سنسطہیں بنائیں جو خود پترکاروں سے ہی سوچوبید ہوتی ہیں ان کے صدر سے پترکار ہی ہوتے ہیں ان کے پاس پھر ادھکار نہیں ہیں تو ان سنسطہوں کو مضبوط کرنے کا کام آپ نہیں کرتے ہیں اور آپ باجہ رکھتے رہیں گے پریس کاؤنسل کے سنسطہ ہے اس کو مضبوط بنایا جائے یا نئی سنسطہ بنائیے پریس کاؤنسل خود آپ کرنے لگے اس کی نوبت نہ آئے آنے والے دنوں میں اور نیتا بھی ایسی بات کرتے ہیں دانوی جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن دکھت پاکشی ہے کہ جو کاؤنسل اس طرح کی کاروائی کسی چینل یا سنسطہ پر کرتا ہے وہ خود کو اپنے سے الگ کر لیتے ہیں مطلب ان کے فیصلے کو وہ مانتے نہیں اور بہت حال میں دو تین چینلوں کے ساتھ یا گھٹنا ہوئی ہے کہ جس پر کسی طرح کا پرتیبان یا جس پر کسی طرح کے دنڈ یا کچھ لگائے گئے ہیں اس پر نیم انہوں نے اپنے کوئی سنسطہ سے الگ کر لیا اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں راندو جی ابھی اٹھارہ جنوری کو جو ہمارے سوچنا پرسائے ممتنی ہیں حرون جیوٹلی صاحب انہوں نے جی ایس ورمہ ممیوری لیکچر دیا تھا اور اس میں میڈیا کی ستنسطہ اور جواب دے ہی یہ وشہ تھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میڈیا کئی بار اپنی حدوں سے باہر چلا جاتا ہے اور دس سوٹر انہوں نے دیئے تھے کہ ساتھ سنسرشپ تو لگانا ہمارے لئے سنبھل نہیں ہے لیکن میڈیا کو خود سے ایک اپنے آپ کو اپنے آپ ایک طرح کا سیلس ریگولیٹری کوئی میکنزم بنانا چاہیے تو یہ بات آ رہی ہے بار بار آ رہی ہے اور میڈیا کی غیر ذمہ داری کئی بار ثابت بھی ہوئی ہے پھر وہ بات ہو نہیں پاتی جس کی طرف سے امتھامی صاحب اشارہ کر رہے تھے دیکھیں یہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے قربان ہم سب جانتے ہیں ہم کم سے کم دشکوں سے یہ ساری چیزیں سن رہے ہیں اور نیمن کی بات آتما نیمن کی بات ہم کر رہے ہیں نشتر روپ سے پریس کو یا پترکاریتا کو نیرنکش آزادی نہیں مل سکتی وہ نیرنکش ہونے کی مان نہیں کر سکتا ہمیں بھی ایک انشاثن کی ضرورت ہے انشاثن کا لندن لگاتار ہوتا رہتا ہے ایک تو ہمارے ہاں میں کہوں گا کہ روک لگنی ہے پہلے تو سب سے پہلے تو ہمارے ہاں سنکھیا پہ لگنی چاہیے یہ تنی بڑی سنکھیا میں اکبار اور چینل ہمارے ہاں ہیں کھلتے آ رہے ہیں اس سے تو اسوست غور ہوگی ہی ہوگی تو بہت ساری چیزوں میں نیمن کی اور انشاثن کی ضرورت ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں ہم سے کافی غلطیاں ہو رہی ہیں ہمیں کٹ گھر میں کھڑا کی جانے کی ضرورت ہے لیکن ہم ہی اگر اپنے کو کٹ گھڑا کرنے تو بہتر ہوگا ہم ہی اس کا علاج بھی ڈھونڈے تو بہتر ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اور آتمنیمن کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو باقی ساری چیزوں سے بچانے کی کوشش ضرور کیا ہے لیکن ہم نے نیمن بھی سچ موش ایمانداری سے کیا نہیں ہے تو کوئی ایک بیچ کا راستہ نکالنا پڑے گا کہ کیول آتمنیمن نہ ہو میڈیا کا میڈیا دوارہ ہی اور سرکاری استقشب بھی نہ ہو بیچ کی ایک ایسی چیز ہو جو پرامانک ہو پہردرشی ہو اور جس کے پاس طاقت بھی ہو وہ ایک سنستہ بنانی پڑے گی میرا سوال یہ ہے کہ اس میں آپ کیونکہ میڈیا اسٹیڈیز کرتے ہیں آپ کا سنستہ نے اسی کام میں لگا ہوا ہے آپ بھی خود اس میں کئی کتابیں لکھ رہے ہیں تو اس کے لیے جس میکنیزم کی آنڈاو جی بات کر رہے تھے وہ ہو کیسے دیکھیں سیلف ریگولیشن کو ریگولیشن اور گورنمنٹ ریگولیشن کی بہت چیز ہوتی ہے اور ہوتی آئی دسکوں سے لیکن کوئی بھی فارمٹ ایفیکٹیو نہیں ہے اور اس کی پرتکچی پرمان آپ کو ملیں گے دو چینل ایک دوسرے کے خلاف دنگھر آروپ اور پرتیاروپ لگاتے رہتے ہیں اور نبی ایسے جیسی سنستہ کچھ کر نہیں رہی ہے اور ایسے سنگین آروپ لگاتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد لگیا ہے کہ اچھا یہ چینل کیا کر رہے ہیں اور یہ مجاک جو اس کے صدق سے ہیں ان چینلوں نے بھی اس سنستہ کا اوڑایا ہے بچنے کے لیے اس دھنگ کا ایک ڈھونگ کر رہے ہیں اور چینل والے بھی ڈھونگ کر رہے ہیں اور سرکار بھی اس دھنگ کا ایجمشن کرنا چاہتی کہ ہم کرنا چاہتے لیکن نہیں کریں گے وینید صاحب آپ کی رائے میں کیا ہونا چاہیے مجھے تو جو سیلف ریگولیشن کے جتنی سنستہ ہیں وہ بہت ہی ہلکی نظر آ رہی ہے سمجھنے آ رہی ہے میرا بہت ہمیں شامل نہیں کریں گے آپ کتنے بھی طرح کا ریگولیشن کر لیں کچھ میڈیا کا ہونے نہیں کیونکہ آپ سمپادن کے اسطر پر ریگولیشن کر رہے ہیں لیکن میڈیا چلی نہیں رہا سمپادن کے دم پر وہ تو چل رہا ہے پورے ہونرشیپ پیٹن کے دم پر تو جب تک اس پورے ریگولیشن میں ہونرشیپ کو دائرے میں نہیں لائیں گے بات بنے گی تو اس کے لیے کوئی تو لیمیٹیشن ہوگا کوئی تو آپ سیما ریکھا بنائیں گے کہ بھائی ایک سنستان ہے وہ ریال اسٹیٹ بھی چلا ہے چیٹ پھنڈ کمپنی بھی چلا ہے اور میڈیا بھی چلا ہے اور اخوار بھی چلا ہے تو اس طرح ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو مدر بیجنس ہے اس کا پورا پریسر میڈیا پر آ جاتا ہے کئی بار یہ میڈیا جو ہے وہ پردے کا کام کرنے لگتا ہے جو دوسرے بیجنس دھند ہے اس کو بچانے کے لیے تو یہ سارے جو جھول اندر چل رہے ہیں جو پبلک دومین میں نہیں آ رہے ہیں اس کو بہت صاف طریقے سے باہر لانے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد ریگولیشن کی بات کرنی کیا ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ پترکاروں کے خلاف آیا کہ انہوں نے ٹیکسی مانگ لی تھی کسی ویاپاری سے اور اخبار والوں نے اس کو نکال دیا تو اس کو لوگوں نے تاریخ بھی دیکھے اس بات کا نوٹس لیا گیا لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کو سو کروڑ روپے کے رشوت مانگنے کے آروپ میں جیل میں ڈالا گیا اور کوئی بھی کاروائی جو ہے وہ چینل میں نہیں کی یہ جو بات کر رہے تھے کہ اصل میں یہ جو مالکوں اور اس طرح کا اس سسرہ چلتا ہے اس کو اس کے اوپر نکال آپ کچھے ڈال چکتے ہیں ایم بی اے کچھ بھی نیمن کود کر لیں گے نیمن آپ کود کرنی ہی پا رہے اگر آپ اس وقت ایسے ماہول ایسے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں چار سو سے زیادہ چینلوں کو نیو چینلوں کیلئے لائسنس دیا گیا ہے اور اس کنٹری میں ابھی تک یہ کپیاسٹی نہیں ہے کہ دس سے بھی زیادہ چینل پروفیٹیول موڈل پہ وہ چل پا ہے تو اگر آپ کے دس چینل نہیں چل پا رہے سرکار کو بھی لے پتا ہے تو پھر آپ نے چار سو چینل کا لائسنس کیوں دیا لیکن اس میں یہ کچھ بڑے سمیدھانک مدے ہیں لیکن ان کا راستہ نکالا جا سکتا اگر اس پہ سب لوگ شامل ہو جائیں اس میں انتظر سنسط کو آنا پڑے گا لیکن دیش کو یہ وچار کرنے پڑے گا سنسط کو بھی کرنا پڑے گا کیا ہمارے دیش میں جو پربا کرنے نے کہا کہ انتنے چینلوں اگباروں کو پچانی کی کشمتہ ہے انتنے ان کو دیکھنے کی کشمتہ ہے تقنی کی کشمتہ ہے تو اور کیا ہمیں اتنی کی ضرورت ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے اتنے اور جہاں کم ہیں وہاں بھی سمسیائیں ہوتی رہتی ہیں وہاں بھی ہمارے کو بہت سکتا ہے سب راگر بہلا عدی سنکر جیسے جو لوگ چینل چلا چکے وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں نیو چینل چلانا ایک پروفٹیبل بزنس نہیں ہے اور ان کے جو ریسنٹ ونچر ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ گھاٹے میں تھے چلی بہت بہت شکریہ پربا کر سنہا صاحب راہل دیو جی امتھانوی صاحب اور ویرید کمار صاحب اس چرچہ میں بھاڑ لینے کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ سڑک سے لے کے سنسط تک اس مددے پر ویابا کروپ سے بحث ہوگی اور دیش کی میڈیا کو ایک ذمہ دار میڈیا بنانے میں ایک مدد ملے گی ایک کوئی میکنزم ایسا ایوال ہوگا جس سے میڈیا پر جو سوال روزارہ اٹھتے ہیں وہ اٹھنے بند ہو جائیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جیزت نمسکار